پتہ نہیں کس کو تن کے حکومت کرنے گئے ہیں وہاں تو جو وزیر اللہ بیٹھا ہوں کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں تو شیخ صاحب آپ کی طوریٹی اتنی ہے کہ وزیر اللہ کو ہی نہیں پتہ کیا آپ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں چانڈیو صاحب آپ کیا کر رہے ہیں سوبے کے اندر اتنا تشویش ہے پرائم نیسٹر کو انہوں نے وزیر داخلہ کو ہم بھیجے میں نے ایسے مناظر دو تین بار دیکھے ہیں اپنے دور میں بھی دیکھیں سوبائی حکومت تبلی جگہ تھے یہاں سے دو تین وفاقی وزیر جاتے تھے کیا کیا انہوں نے آج تک کچھ پتہ لیا پھر نول لیگ میں بھی ہم نے دیکھا وہاں کی حکومت تبلی جگہ پر تو یوں وزیر داخلہ چودری صاحب جو کڑا کے دار بیان دیتے تھے ہم خود احران تھے ابھی یوں کرنے والے پھر اس کے قدرت میں اس مقابل میں تھا میں نے کہا بھی کر لو کل کیوں آج کرو پتہ چل جائے تو کرنا ورنا کچھ نہیں اب شیخ صاحب ہیں میں ان کی عزت کہتا ہوں بہت وہ سیاسی مجذوب ہیں اور بزرگوں کی طرف اب وہ بزرگ بن گئے ہیں اب مجذوب سیاسی یہ بھی بڑی بات ہے کہ ان دنوں وہ وزیر داخلہ بن گئے ہیں پاکستان کے اب وہ کرکے دار بیان دینا ہے ساتھ انہیں آپ مجذوب کہتے ہیں صاحب کہتے ہیں یہ بڑی بات ہے وزیر داخلہ بن گئے آپ ان کی عزت کر رہے ہیں ان کو رسوا کر رہے ہیں میں نے ان کی دو بات ہی مانی ہے ایک دنیا ہے ایک روحانیت ہے وہ روحانیت میں بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں مجذوب بن گئے ہیں سیاست میں اور ویسے پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں بیانات دیکھ رہے ہیں جس انداز وزیر داخلہ بولتے ہیں جس شاہستگی کے ساتھ وہ تو اس حکومت کے مقدر میں نہیں ہے کہ شاہستگی سے کوئی بیان دے اپنے وقار کے مطابق دیئے تو مجھے ابھی آپ سے دو منٹ پہلے میں نے کہا مجھے افسوس ان کے بیانوں پر یہ کیوں ایسا دیتے ہیں خیب ابھی وہ بات نہیں لیکن سندھ کے چیف منصر کو اگر پتا نہیں ہے کچھ دن پہلے وزیر عظم کہے کہ سندھ ہمارے ساتھ نہیں ہے کچھ دن عرصہ پہلے وزیر عظم کہے کہ سندھ میں ہمارا کچھ نہیں ہے پھر وزیر داخلہ جائے چیف منصر کو پتا نہیں ہو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کس قسم کی فضاء لانا چاہتے ہو پاکستان میں میں نہیں سکتا ان کو سکون چاہیے ان کو افرات افریقہ خاتمہ چاہیے جس قسم کی پاکستان کی محشیت ہے جس قسم کی پاکستان میں سیاسی فضاء ہے ان کو تو مفاہمت کی فضاء چاہیے وزیر صاحب سے لڑکون رہے ہیں وزیر صاحب خود ہی خود سے لڑ رہے ہیں ہمارے یہاں تو کوئی نہیں ہے سب تو غیر محصر کر دئیے گئے ہیں اب انارو آپ نہیں دو گئے لڑائی آپ کو تنگ کون کر رہا ہے یہ تو کوئی اپنے ہی لوگ ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئے جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ ہیں اور وہ سائے آپ کو ڈر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ مفاہمت کی فضاء پیدا کرنی چاہیے تاکہ سیاست آگے چلے اس ملک میں